کانگرس کو پچھتر سال کے ایتحاس میں پہلی دفعہ چار سو اٹھائیس چار لاکھ اٹھائیس ہزار ووٹ ملے ورنہ دو لاکھ گیارہ ہزار آخیری تھا انیس سو باون سے لے کر انیس سو چودہ تک ہارا لیکن جتنے پرینے لوگ جیتے تھے اس سے ڈبل لے کے ہارا ہارا اور مجھے کہنے لگے کہ آپ نے میٹنگیں کی آپ نے بی جے پی کے کانڈیڈیٹ کا اور انڈیپنڈنٹ کانڈیڈیٹ پی ڈی پی کا انڈیپنڈنٹ میں پی ڈی پی کا کانڈیڈیٹ مسلمان تھا میرے ازلے کا تھا بی جے پی کا بھی میرے ازلے کا تھا رانہ صاحب تو کہا آپ ان کا خلاف کیوں نہیں لیتے ہیں میں نے رانہ صاحب اور ان کے والد صاحب کی میں چھوٹے رانہ کو تو میں نے جانتا نہیں میں نے شکل بھی نہیں دیکھی لیکن میرا چھوٹا بھائی کیونکہ ان کا باپ کو میں چاچا بولتا تھا میرے باپ کے ساتھ وہ چیف انجینئر تھا میرے تایا کے ساتھ ان کے رشتہ تھے اور جب چیف انیسٹر تھا تو میری پبلک میٹنگ میں رانہ صاحب بڑے رانہ صاحب جو چیف انجینئر ہیں ان کی بہت ہارٹ اٹیک سے میں ایسے بحشن کر رہا تھا وہاں ان کا ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہیں میرے تو میں نے گودھ میں اٹھا کر اس کو ہستال اپنی کار میں لیا تو میں اس کے بیٹے کے خلاف کیوں بولو وہ میرا چھوٹا بھائی کہا آپ کے ذلے کا پی ڈی پی کا مسلمان اٹھا ہے پارلمنٹ میں نے ماف کیجئے میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی حالانکہ اس کی وجہ سے میں ہار گیا تیس پہن تیس ہزار ووٹ وہ لی گیا اگر میں تیس ہزار ووٹ لیتا تو میں جیت جاتا ہوں لیکن میں نے کہا سنا ہے کہ بہت بڑا بزنس والا ہے ٹرک ہیں کئی سینکڑوں اللہ کرے کہ اس کے بزنس کو فروغ دے یہ میرا ہمیشہ رہا آپ کہیں گے کہ ابھی پھر آپ نے تو تو میں سونیا گانڈی اور راہل گانڈی کی خلاف کیوں کیا اس لیے آپ نے اگر دیکھا ہوگا میں نے جو ان کو خط لکھا تھا میں نے خط پہ ہی اپنا سب کچھ کہہ دیا تھا تین دن میں چپ رہا میں نے کچھ نہیں کہا لیکن جب ان کی طرف سے میسائل چلنے لگی فائرنگ ہونے لگی تو میں نے کہا کہ اسلام میں بھی لکھا ہے اور پولٹکس میں بھی لکھا ہے دھرم میں بھی لکھا ہے کوئی اگر تم پہ حملہ کرو تو اپنی جان بچاؤ تو میں نے جو بھی تھوڑا انہوں نے تو میسائل چلائے میں نے تو ادھر سے تھری نارٹ تھری ہی چلے تو وہ اسی میں اسی میں وہ ڈھیر ہو گئے اگر میں بلسٹک میسائل چلا تو نظر نہیں آتے لیکن مجھے کوئی آگے سوٹی کا استعمال کرنے کا بھی ارادہ نہیں جس پارٹی کے ساتھ کیونکہ میں اتنے سال میں باون سال اپنی سٹوڈنٹ لائف سے رہا ہوں کالج کے دوران سے رہا ہوں یونسٹی کے دوران سرہاں جس پرائیمس اندرہ گانڈی کو میں نے ماں سمجھا راجیو گانڈی کو اپنا بھائی دوست پرائیمس سے سمجھا میں اس فیملی کے خلاف ایک لفظ نہیں بتا لیکن اپنے چوکے داروں پر ذرا لگام لگائیں اس سے میں پروک ہوتا ہوں لیکن آپ نے ان کے خلاف کچھ نہیں بولا کسی پارٹی کے خلاف نہیں بولا ابھی میرا کھون پسینہ آپ کے لیے اور آپ کا صرف کھون نہ چاہے مجھے نہ پسینہ چاہیے مجھے صرف آپ کا ووڑ چاہیے مجھے صرف